السلام علیکم وآلہ 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 میں کینڈرے سے بات کر رہی ہوں مجھے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے جی مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات بتائیے آپ دونوں کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں مفتی صاحب آپ کے لئے تو میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں تاریف کے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس کوئی بھی آپ تو اتنی خوبصورتی سے سارا پروگرام پیش کرتے ہیں کہ اس کی جو علم کی روشنی کی ایک ایک کرن جس جس پہ دنیا میں کہیں کہیں بھی جہاں بھی پڑی ہے وہ میں کہتی ہوں ہر پرسن روشن اس کا دل ہو جاتا ہے اور میں تو آپ کی روشن صورت کو دیکھ کر ہی اس طرح سے انرجی لے لیتی ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کر دیا ہے ماشاءاللہ اس کے بعد میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں ہے اور کوئی کیا یہ نہیں ہے آپ کی تعریف میں الفاظ اللہ ربا یہ سورج کو دکھانے کے قابل ہیں مجھے میں یہ پوچھنا ہے کہ جب ہم یہ جو بھی نماز ادا کرتے ہیں صلات توبہ یا صلات حاجت اس میں خاص طور پر صورتیں کوئی ہیں جن کو ہم خاص طور پر پڑھ سکیں یا ہم کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں پلیز اس پر روشنی ڈالیے گا بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا اور اپنے خوبصورت جذبات شیئر کرنے کا حضرت والا سے مزید پوچھتی ہیں ماشاءاللہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ نے کمال کر دیا بھئی آپ نے جس انداز سے اظہار محبت کیا ہے بس ماشاءاللہ یہ آپ حضرت کا حسن زن ہے اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ مجھے واقعی ایسا بنا دے کہ ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ کیسے خوبصورت انداز سے ایسے الفاظ میری لئے پیش کرتے ہیں حالانکہ میں جو ہے ایک ناچیز اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے ایک بندہ ناچیز طالب علم ہوں لیکن یہ کہ میرے جو طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ حضرت اتنا کچھ حاصل کر رہے ہیں کہ اصل میں آپ حضرت کا کمال ہے آپ حضرت کا استعداد اور کمال ہے کہ اللہ آپ کو یہ فیضان دے رہے ہیں اور واقعی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی علوم و معارف بیان کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جو پورے عالم کے لئے ایک روشن و نور بنے اور جن کے لئے کچھ بن رہا ہے تو ذہر ہے یہ میرے یہ بزرگان دین کا صدقہ تو فیل ہے اور سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اور اللہ کا فضل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے وہی اللہ کی ذات ہے کہ اس ذرے کو آفتاب بنا دیں تو اسی کا کام ہے باقی آپ نے تو بہت اچھا وہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ کے چہرے کے نور سے جو ہے انرجی لیتی ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ تو یہ اولیاء اللہ کے بارے میں ہے کہ اولیاء اللہ کے چہرے کو دیکھ کے جن کو خدا یاد آ جاتا ہے تو یہ بھی ولایت کی ایک علامت ہے اور یہ کہ پیچھے پروگرام میں میں نے واقعے بھی سنایا تھا کہ وہ چہرے نور کو مزرگوں کے اولیاء اللہ کے چہرے کو دیکھ کر جو ہے اظہار محبت اور عقیدت سے جس نے دیدار کر لیا چہرے کا تو اللہ نے یہ عدد قبول کر کے ایک شخص کی بخشش کر دی جس نے باستانیمی کا چہرہ محبت سے دیکھا تو واقعی یہ آپ نے جو ہے وہ بہت انچی بات کی اور بس یہ ہے کہ میرے لئے ایک عنوان مل گیا دعا کہ اللہ واقعی مجھے ایسا بنا دے کہ لوگ جو میرے چہرے کو دیکھیں اور تجھے یاد کریں اور تجھے یاد کریں اور تیرے ولی بن جائے اللہ آپ کو بہت برکت ہے اور خوشی آتا فرمائے اور باقی آپ نے سوال کیا ہے اس میں سے بیسے تو شران جو اس کے لئے کوئی صورتیں متعین نہیں ہیں صلات و توبہ میں ہیں صلات حاجت میں کوئی بھی صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں بس صورتوں کی ترتیب کا جو ایک قائدہ ہے اس کو قائم رکھنا ہے کہ پہلے والی صورتیں پہلے پڑھنی بعد والی بات میں پڑھنی ہے تو وہ ایک قائدہ اپنے یہ کا رکھیں ماذا اگر تبدیدہ پڑھی ہے اس کے بعد یا تو قلواللہ پڑھیں یا پھر آگے قلواللہ بن ناس پڑھیں بیچ میں دو کم از کم دو صورتوں کا جب فاصلہ دے کے اگلی صورت ساتھ ملائیں ایک کا فاصلہ دینا اس کو مقروع لکھا ہے تو عام طور پر تو یہی لیکن پھر بھی بعض احادیث میں آتا ہے کہ صلات حاجت کے بارے میں فرمایا کہ صلات حاجت میں پہلی رکعت میں صورت کافرون پڑھنی چاہیے اور دوسری رکعت میں قلواللہ پڑھنی چاہیے اسی طریقے سے اسی نظیر کو سامنے رکھتے ہیں کہ آپ صلات و توبہ میں بھی پہلے میں کافرون پڑھ لیں اور دوسرے میں قلواللہ پڑھ لیں اس طرح پڑھ کے آپ یہ ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں پڑھنا ویسے صورت کا تعیون کوئی نہیں ہے کوئی بھی آپ کر لیں تو وہ اس طرح نوافل پڑھنا جائز ہو جاتا ہے اچھا ماشاء اللہ